بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے آج جو ہم نے لیکچر ڈسکس کرنا ہے یعنی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے لیکچر نمبر فور چپٹر نمبر ٹو آر کلاس ٹنٹ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ہومیو سٹیسز ان ہیومن انسانوں کے اندر ہومیو سٹیسز اب ہمیں معلوم ہیں کہ ہومیو سٹیسز تین طرح کا ہوتا ہے آسمو ریگولیشن تھرمو ریگولیشن اور ایکسکریشن اب انسان کے اندر وہ کونسے سسٹمز ہیں وہ کونسے سسٹمز ہیں جو کہ آسمو ریگولیشن بھی کرتے ہیں تھرمو ریگولیشن بھی کرتے ہیں اور ایکسکریشن بھی کرتے ہیں یعنی انسان کی باڈی کے اندر وہ کونسے سسٹم ہیں جو کہ ہومیو سٹیسز کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ لائک ادر کمپلیکس اینیمل جیسا کہ دوسرے کمپلیکس اینیمل ہوتے ہیں کمپلیکس اینیمل ان اینیمل کو کہا جاتا ہے جن کے اندر اورگن 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 سسٹمز ہوتے ہیں جن کے اندر اورگن اورگن سسٹمز ہوتے ہیں ہ웅امامامامامامامامام میں میں کشم ی Gregori ہوتے ہیں ہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں more complicated or complex یا پھر well efficient یعنی بہت ہی complicated اور complex اور well efficient صحیح طریقے سے کام کرنے والے شاندار کام کرنے والے systems ہیں یعنی کیا organ systems ہیں homeostasis کے لئے lungs remove excess carbon dioxide and keep it balanced یعنی یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں ریسپاریٹری سسٹم میں ریسپاریٹری سسٹم میں میں لنگس لنگس remove excess carbon dioxide جو لنگس ہیں وہ blood سے زیادہ سے زیادہ carbon dioxide کو باہر نکالتی ہے یعنی ہم لوگ ریسپاریٹری کے ذریعے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ carbon dioxide نکالتی ہے تو لنگس کی مجد سے زیادہ سے زیادہ carbon dioxide ہماری باڈی سے باہر آتی ہے ریسپاریٹریٹری کے دوران and keep it and keep it role in maintenance of body temperature skin جو ہے یہ body کے temperature کو maintain کرتی ہے یعنی skin کیا کرتی ہے skin کرتی ہے thermoregulation skin thermoregulation skin perform role in maintenance of body temperature skin thermoregulation کرتی ہے body کے temperature کو maintain کرتی ہے کیسے maintain کرتی ہے and also remove excess water and salt اور body کے اندر یا blood کے اندر یا skin کے اندر یا خاص طور پر body کے اندر جو excess water اور salt ہے اس کو باہر نکالتی ہے تو ultimately remove excess water and salt تو skin excess water اور salt کیسے باہر نکالتی ہے یہ sweet glans کی وجہ سے پسینہ جو آتا ہے اس پسینے میں water اور salt ہوتے ہیں جو کے body سے باہر آتی ہے skin کے ذریعے باہر آتی باہر دا کیڈنی فیلٹر ایکسس water سالٹ یوریا یورک ایسیڈ فرام دا بلڈ اور فار یورین جو کیڈنی ہیں یہ blood کو filter کرتے ہیں یعنی کیڈنی کا کام کیا ہے کیڈنی کا کام ہے blood سے waste material کو باہر نکالنا اب یہاں پر excess water کو باہر نکالنا salt کو باہر نکالنا یوریا کو باہر نکالنا اور یوریک ایسیڈ کو باہر نکالنا اب excess water excess water salt یوریا یوریک ایسیڈ اب کیڈنی اس ایکسیس واتر کو salt کو یوریا کو اور یوریک ایسیڈ کو یورین کی شکل شکل باہر نکالتا ہے یعنی کڈنی excess water کو salt کو یوریا اور یوریک ایسیڈ کو یورین کی شکل میں کنورٹ کر دیتا ہے یعنی اس کڈنی نے blood کو filter کرنا جیسے blood filter ہوگا اس filtration کے پروسس میں ایکسیس water salt یوریا اور یوریک ایسیڈ ملکر یورین بنائیں گے from the blood and form یورین اور کیا بنے گا یورین بنے گا اور پھر انسان یورین کے ذریعے اس ویسٹ میٹیریل باڈی سے باہر آ جائے گا یورین کی شکل میں اب سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سکن کو structure of skin یا anatomy of skin یا پھر میں نے چیز خلط لکھی ہوئی ہے یا میں پھر کیا لکھوں گا internal structure of skin یا anatomy of skin anotomy internal structure ہم نے skin کے internal structure کو study کرنا ہے external کو نہیں internal کو we know that our skin consist of two layers ہماری skin کی دو layers ہیں ایک epidermis یہ epidermis ہے یہ blue color میں یہ epidermis ہے اب یہ external ہے اور یہ internal epidermis جو سب سے باہر والی layer ہے یہ جو layer آپ کو نظر آ رہی ہے یہ epidermis ہے ہے یہ epidermis ہے is the outer protective layer یہ باہر والی protective layer ہے جو کہ میں protect کرتی ہے یعنی epidermis نے نیچے جو layers ہیں نیچے جو layers ہیں skin کی ان کو protect کرنا ہے without blood vessel اس کے اندر کوئی خون کی نالیا نہیں ہے یہ without blood vessel ہے without out blood vessel اس کے اندر کوئی خون کی نالیا نہیں ہے اب اس سے نیچے والی جو layer ہے epidermis اسے نیچے والی layer اسے نیچے والی layer یہ dermis ہے dermis is the inner layer containing blood vessel dermis کیا ہے یہ inner layer ہے dermis یہ inner layer یعنی dermis یہاں سے لے کر یہ یہاں تک یہ جو layer ہے اس کو dermis کہتے ہے dermis inner layer جو ہے اس inner layer کے اندر blood vessels ہے blood vessels sensory nerve ending sensory nerve ending یہ sensory nerve ending ہے یعنی sensory nerve ending سے کیا مراد ہے sensory neuron کی ending ہے یعنی یگر sensory میر میر ایک neuron بنا رہاں سیمپل سا یہ neuron کی nerve cell یعنی کی neuron nerve cell neuron cell body cell body اور یہ اس کی یہ exome اور یہ والا جو structure ہے اسے ہم nerve end end یا neuron end کوئی بھی اگر environment میں change ہوگی تو یہ جو sensory neuron ending ہے یہ اس change کو detect کریں گے اگر body کا temperature بڑھتا environment میں تو یہ sensory neuron کیا کریں گی اس temperature کو detect کریں گی اور پھر sweet and oil glands sweet glands and oil glands یہ sweet glands ہے جو dermis کے اندر ہے یہ sweet glands اور پھر oil gland سبیشیس gland یا oil gland یہ سبیشیس gland ہے سبیشیس gland یہ بھی سبیشیس gland سبیشیس gland یہ جو سبیشیس gland ہے یہ sebum produce کرتا ہے اب sebum کیا ہے یہ oily secretion ہے جس نے skin کو oily رکھ ہے یہ hair ہے اور یہ hair follicle ہے hair follicle یعنی جہاں سے بال نکلتا ہے جسے ہم root hair کہتے ہوں یہ root hair ہے root hair کو hair follicle کہتے ہے یہ سرہ کسرہ کیا ہے یہ hair ہے یہ پورا hair ہو گیا اور یہ hair follicle ہم یہ سیبم کس کے اندر ہے سیبیشیس گلینڈ کے اندر ہے اب یہاں سے سیبم move کرے گی یہ سیبم move کر کے یہ epidermis کے اوپر آ جائے گی تاکہ خال کیا رہی جلد کیا رہی یہ oily رہی اس کے بعد hair hair and fat cells اور اس کے اندر کچھ fat کے cells بھی ہیں یہ 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 fat کے cells ہیں یہ fat fat cells ہیں جن کا کام insulating گئے تو پھر dermis is the inner layer containing blood vessel inner layer ہے اس میں blood vessels ہیں sensory nerve ending ہیں sweet gland and oil gland کس specious gland کہا جاتا ہے hair and fat cell اور یہ fat cell یہ internal structure ہے کس کا dermis کا اور جو epidermis سے اس کے اندر کوئی بھی blood vessel نہیں ہے dear students اب ہم function of skin کو study کریں گے میں ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں physiology of skin یہ short question بھی آ سکتا ہے write any two function of skin یا write any three function of skin عمومن دو function پوچھ لیتے ہیں write any two function of skin تو آپ کی بک میں پانچ دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی دو لکھ سکتے ہیں پہلا function کیا ہے skin perform important role in regulation of body temperature skin کا بہت زیادہ role ہے body care temperature کو control کرنے میں regulate control کرنا regulation control کرنا it means body it means skin کیا کرتی ہے یعنی ہم اسے کہیں گے یہ thermo regulation کرتی ہے the thin layer of fat cell in the dermis insulate the body diagram میں دوبارہ دیکھئے یہ fat cell یہ fat cell انہیں fascia کہا جاتا ہے بسے یہ یہ fat cell یہ fat cell یہ fat cell یہ fat cell یہ جو fat cells ہیں یہ insulator ہیں insulator کہا جاتا ہے insulator 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 باہر سے اندر آ سکتی ہے یعنی ان کا فنکشن کیا ہے یہ انسولیٹر ہے ان کی وجہ سے انوارمنٹ سے ہیٹ باڈی کے اندر نہیں آ سکتی نہ ہی ہیٹ ان کے ذریعے باڈی سے باہر نہیں جا سکتی اور ان کی مدد سے نہ ہی تھندک اندر آ سکتی ہے باڈی میں نہ ہی باہر جا سکتی ہے ان کا جو مین رول ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا یعنی یہ انسولیٹر ہے ان کی مدد سے نہ ہی انوارمنٹ سے ہیٹ باڈی کے اندر آ سکتی ہے نہ ہی باڈی کی ہیٹ باہر جا سکتی ہے انوارمنٹ میں کونٹریکشن آف سمال مسلز اٹیچ ٹو ہیرز ٹو پرفارم گوزی بمپس یہاں پر دیکھئے یہ میں نے سکن بنائی ہوئی ہے یہ سکن کے ساتھ یہ مسلز اٹیچ ہیں یہ مسلز کیوں میں بنا رہا ہوں یہ ریڈ کلر میں یہ مسلز اٹیچ ہیں جیسے ہی یہ مسلز اٹیچ ہیں اس کے ساتھ جیسے ہی مسلز کونٹریکٹ ہوں گے سکلیں گے مسلز کے سکلنے سے کیا ہوگا سکن بھی سکلے گی سکلنے سے سکن کے ساتھ جو اٹیچ ہیرز ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے یہ کھڑے ہو جائیں گے کونٹریکشن آف سمال مسلز اٹیچ ٹو ہیرز ٹو فال گوزی بمپ یعنی سکن کے ساتھ اٹیچ جو مسلز ہیں وہ کونٹریکٹ ہوں گے کونٹریکٹ ہونے سے یہ جو ہیرز ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے بلکل کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے یہ بال ہے یہ بلکل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے درمیان سپیس بنتی ہے جگہ یہ سپیس ہے یہ سپیس یہ سپیس یہ سپیس یہ سپیس اس سپیس میں جو ایر ہے وہ ٹرپ ہو جاتی ہے ایر ٹرپ ہو جاتی ہے جب ایر ٹرپ ہو جاتی ہے تو ایک بلکل بنتی ہے بلکل غلاف کو کہا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر یہ ایر کی لیئر بن گئی اب یہاں پر ایر کی یہ لیئر بن گئی یہ ایر کی لیئر بن گئی اب یہ جو ایر کی لیئر بنی ہے اب یہ انسولیٹر ہے اب یہ انسولیٹر ہے اب اس کا کام کیا ہے کہ یہ انوارمنٹ ہے یہ انوارمنٹ باہر یہ انوارمنٹ اب انوارمنٹ میں جو ہیٹ ہوگی وہ اسے بلینکٹ کو کراس نہیں کر سکتی یعنی اب اگر انوارمنٹ میں بہت زیادہ ہیٹ ہے بہت زیادہ تیمپریچر ہے بہت زیادہ ہیٹ ہے اب وہ ہیٹ اسے بلینکٹ آف ایر کو کراس نہیں کر سکتی یہاں پر جو ایر ہے اسے ہیٹ کو بزرنے نہیں دے گی it creates an insulating بلینکٹ آف وارم ایر یعنی یہاں پر ایک بلینکٹ بن گئی ہے وارم ایر کی وارم ایر کی اب اس کی مدد سے ہیٹ کیا ہوگی اندر باڈی میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ جو ایر ہے یہ ٹرائپ ہو گئی ہے یہ ایر ٹرائپ ہے ایر فنس گئی ہے ان سپیسز کے اندر جو بال کھڑے ہوئے ہوئے ہیں جو بال کھڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان یہ ایر ٹرائپ ہو چکی ہے اسے گوزی بمپ کہا جاتا ہے اسے گوزی بمپ کہتے ہیں contraction of small muscles attached to hairs to form بوزی بمپ یعنی یہ جو muscle جو سکن کے ساتھ attached ہیں یہ contract ہوتے ہیں contraction سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو بالوں کے درمیان سپیس بنتی ہے جگہ بنتی ہے اس جگہ میں ایر کھڑی ہو جاتی ہے ایر ٹرائپ ہو جاتی ہے وہ وارم ایر ٹرائپ ہو جاتی ہے اس وارم ایر کا کام کیا ہے تاکہ انوارمنٹ سے انوارمنٹ میں اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے تو ہیٹ سکن کے ذریعے باڈی میں نہ جا سکے تو اسے لیئر آف بلینکٹ نے کیا کرنا ہے اس نے پریونٹ کرنا ہے تاکہ ہیٹ باڈی میں نہ جا سکے اسے گوزی بمپ کہا جاتا ہے جیسے ہی باڈی کا ٹیمپریچر آرائز ہوتا ہے تو انسان کو فوری طور پر پسینہ آتا ہے اس پسینے کی وجہ سے باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوتا ہے یعنی سکن کے اندر خاص طور پر درمس کے اندر موجود یہ جو سوٹ گلینڈز ہیں یہ سوٹ بناتے ہیں یعنی کہ یہ سوٹ گلینڈز سوٹ کو پروڈیوز کرتے ہیں اسے سوٹ کی وجہ سے یا سوٹ کی وجہ سے باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوتا ہے پروڈیوز بای سوٹ گلینڈز ایکسس باڈی اسکیپ تھروں اوپوریشن وہ جو سوٹ گلینڈز ہیں سوٹ گلینڈز کی مدد سے جو اوپوریشن ہوتی ہے اوپوریشن کیا ہے وہ پسینہ ہے اور پسینے میں کیا ہے پانی اور سالٹ ہے جس کی وجہ سے باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوتا ہے ایکسس باڈی ہیٹ اسکیپ تھروں اوپوریشن یعنی جو باڈی کی اندر زیادہ ہیٹ ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے باہر آتی ہے وارٹر اور پھر سوٹ کی شکل میں جسے ہم پسینہ کہتے ہیں میٹابولک ویسٹ میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ میٹابولک ویسٹ کیا ہوتے ہیں سچ ویسٹ ویسٹ ویچ پروڈیوز ڈیورنگ میٹابولیزم ایسا ویسٹ میٹیریل جو کہ میٹابولیزم کے دورانگ پیدا ہوتا ہے خاص طور پر جب خاص طور پر جب فوڈ کی میٹابولیزم ہوتی ہے سل کے اندر خراکی میٹابولیزم ہوتی ہے یعنی خراکی خراکی کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں تاکہ انرجی بنے میٹابولک ویسٹ جیسے ایکسس ووٹر زیادہ پانی سالٹ ایکسس ووٹر اور سالٹ یہ کس شکل میں آگئے سوٹ کی شکل میں یوریا اور یورک ایسیڈ آلسو ریموووڈ ان سوٹ یعنی پسینے میں ایکسس پانی سالٹ یوریا اور یورک ایسیڈ بھی باڈی سے باہر نکلتے ہیں سوٹ کی اندر پسینے کی اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوریا اور یورک ایسیڈ کیسے بنتا ہے یہ جو یوریا ہے خاص طور پر ہم جو پروٹین والی خوراہ کھاتے ہیں پروٹین ڈائٹ جیسے میٹ ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ جو پروٹین ہیں وہ امینو ایسیڈ سے بنتی ہے پروٹین امینو ایسیڈ سے بنتی ہے یا امینو ایسیڈ سے بنتی ہے جب پروٹین کا میٹابلیزم ہوتا ہے یعنی امینو ایسیڈ کا کیٹابلیزم ہوگا کیٹابلیزم امینو ایسیڈ کی بریک ڈاؤن ہوگی سالٹ کے اندر اب یہ سیل ہے یہ امائنو ایسید کا فارمولا ہے جنرل فارمولا یہ امائنو گروپ یہ آر یہ فنکشنل گروپ ہے اور یہ کارباکسل گروپ ہے کارباکسل گروپ ہے اب اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ یہاں پر ایک میں نے ایچ ادھر لکھ دیا ایک میں نے ایچ ادھر لکھ دیا کوئی فرق نہیں ہے اور ساتھ یہ سی آر اور یہ ایچ میں نے امائنو گروپ کو اس شکل میں لکھ دیا اور کارباکسل گروپ کو اس شکل میں لکھا ہے سی ڈبل بانڈو سنگل بانڈو ایچ اب جیسے ہی امائنو ایسٹ کا کیٹابلیزم ہوگا یہ جو کارباکسل گروپ والا ایچ ہے یہ یہاں سے رموو ہو جائے گا یہاں سے رموو یہاں سے نکل جائے گا اور نکل کر یہ اس امائنو گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گیا اور امائنو گروپ اب بن جا امائنو ایچ تھری یعنی کہ امونیا اب باڈی کے اندر جتنے بھی سلز ہیں جب ان سلز میں امائنو ایسٹ کا میٹابلیزم ہوگا تو امونیا بنے گی یہی امونیا پھر یہ لیور میں جاتی ہے یہ لیور میں یہ لیور میں لیور میں یہ امونیا یوریا میں کنورٹ ہوتی ہے ایک سائیکل کے ذریعے جسے یوریا سائیکل کہتے ہیں یعنی امونیا اب لیور میں جائے گی بلڈ کے ذریعے کیونکہ امونیا بہت ہی ٹوکسک ہے زہریلی ہے اگر باڈی میں امونیا کی مقدار زیادہ ہو گئی تو سلز ڈیمیج ہوں گے سلز کو نقصان ہوگا سلز کی ڈیٹھ ہوگی اس وجہ سے یہ امونیا بلڈ کے ذریعے لیور میں جاتی ہے لیور میں امونیا کنوالٹ ہوتی ہے یوریا میں یوریا سائیکل کے ذریعے اب یہ یوریا بلڈ کے ذریعے کیڈنی میں جائے گا اور کیڈنی اس کو فیلٹر کر کے باڈی سے باہر نکال دے گا کس شکل میں یورین کی شکل میں اس طرح سے یوریک ایسڈ اب ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک کے اندر ظاہری بات ہے ہم ڈی این اے اور آر این اے بھی کھاتے ہیں ڈی این اے اور آر این اے کے میٹا بولیزم سے یعنی سل کے اندر جو ہم نے خوراک کھائی ہے اس خوراک وہ ڈی ایسڈ سل کے اندر جو ہم نے خوراک کھائی ہے ان ڈی ایسڈ سل کے اندر آخر نیوکلی کیسٹڈ بھی ہے ڈی این اے آر این اے جب ڈی این اے آر این اے کا میٹا بولیزم ہوگا تو الٹی میں اتنی کیا بنے گا یوریک ایسڈ اب یہ یوریک ایسڈ بلڈ کے ذریعے کیڈنی میں اور کیڈنی پھر اس کو یورین کے ذریعے باہر نکال دے گا یہ بھی کچھ مقدار میں زیادہ تر یہ یورین کی شکل میں باہر نکلتے ہیں کچھ مقدار میں پسینے کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں یعنی پسینے کی اندر کیا موجود ہوتا ہے کچھ مقدار میں یوریا اور یوریک ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آگے ہم اب لنگز کی بات کریں گے لنگز لنگز کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بلڈ ہمارا جو خون ہے اس کے دو کمپوننٹس ہے ایک ہے پلازما پلازما میں نانٹی پرسنٹ واتر ہے نانٹی پرسنٹ واتر اس واتر میں نیوٹریانٹس وہ نیوٹریانٹس جو ہم نے کھائی اور پھر ہمارے ڈائیجسٹیو سسٹم کے اندر وہ ڈائیجسٹ ہوئی اور پھر ایبزار بھی ہوئی نیوٹریانٹس ریسپریٹری گیسز کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پھر اوکسیجن اور ساتھ بیس مٹیریل یعنی جو پلازما ہے پلازما is the part of blood یعنی بلڈ کے دو کمپوننٹس ہیں ایک پلازما ہے اور دوسرا پلازما это blood cell or cell like bodies blood cell red blood cell white blood cell white blood cell or cell like bodies plantelots u couramenی cell like bodies کھاؤ جاتا ہے بلڈ کے اندر پلازما اور بلڈ سل پلس سل لائک بارڈیز ہیں پلازما کے اندر نانٹی پرسنٹ واتر ہے اس واتر میں نیوٹرینٹس ہیں فراک ہے ریسپاریٹی گیسیز ہیں اور ویسٹ مٹیریل ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر یہ میں نے ون ٹو ٹری فور فائیف اور سکس سکس سل بنائے ہوئے ہیں ان کے درمیان یہ خالی جگہ ہے یہ سپیس ہے یہ سپیس ہے یہ سپیس ہے یہ جو سپیس ہے اس سپیس کو کہتے ہیں انٹر سلولر سپیس انٹر سلولر سپیس اور یہ جو رڈ میں ہیں یہ بلڈ کیپلری ہے ایک بنائے ہیں میں نے بلڈ کیپلری جو بلڈ کیپلری ہے یہ میشہ پورس ہوتی ہیں یعنی سنگل لیئر آف سل ہے اب کیونکہ اس بلڈ کیپلری میں بلڈ ہے اور بلڈ میں کیا ہے پلازمہ ہیں پلازمہ میں نیوٹینٹس ہیں جو پلازمہ ہیں وہ اس کیپلری سے لیک اوٹ ہوگا یعنی پلازمہ بلڈ کیپلری سے باہر نکلے گا جیسے پلازمہ بلڈ کیپلری سے باہر نکلے گا یہ باہر نکلے گا اور نکل کر یہ سلز کو سراؤنڈ کر لے گا یعنی یہ سپیسز کو کور کر لیا ہے اس سے اب ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اب ٹیشو ٹیشو فلوئیڈ کہتے ہیں اب سیل اور ٹیشو فلوئیڈ کے درمیان ایکسچینج ہوگی کسی کی ڈفوئیڈ ہوگی نیوٹرینٹس کی ڈفوئیڈ ہوگی ریسپاریٹی گیسز کی ڈفوئیڈ ہوگی اور ویس میٹریل باہر نکلے گا یعنی کہ اب ایکسچینج ہوگی یہ سیل اور یہ سیل کے باہر یہ ٹیشو فلوئیڈ اس ٹیشو فلوئیڈ میں نیوٹرینٹس پلس ریسپاریٹی گیسز اب ٹیشو فلوئیڈ اور سیل کے درمیان ایکسچینج ہوگی جو قراق ہوگی وہ سیل کے اندر جائے گی ڈفوئیڈ کی مدد سے جو کاربن ڈا اکسائیڈ ہے وہ سیل سے باہر نکلے گی ڈفوئیڈ کے ذریعے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اندر بلاد کی اندر کاربن ڈا اکسائید کی کاربن ڈا اکسائید بان آتے یہ in the blood. Our cells produce Carbon Dioxide when they perform Cellular Respiration. ہمارے سل Carbon Dioxide بن اتا ہے. یعنی کہ Cellular Respiration Cellular Respiration Cellular Respiration O2 plus C6 H12 O6 تو کیا بنے گا Carbon Dioxide بنے گی ساتھ Water بنے گا اور ساتھ ATP بنے گی تو ہمارے سل کیا کریں Cellular Respiration کریں Cellular Respiration میں یہ Carbon Dioxide Produce ہو رہی ہے Produce Carbon Dioxide جب Cellular Respiration ہوتی ہے From these cells Carbon Dioxide Diffuses into Tissue Fluid اب Carbon Dioxide یہاں پر دیکھتے ہیں میں نے لکھا ہوا یہاں پر یعنی کہ Carbon Dioxide یہ Carbon Dioxide اب Carbon Dioxide کس میں آ جائے گی Cell سے نکل کر Tissue Fluid میں آ جائے گی یعنی Cell کے اندر Cellular Respiration ہوئی ہے Cellular Respiration کے نتیجے میں Carbon Dioxide بنی ہے اب Carbon Dioxide Cell سے نکل کر Tissue Fluid میں آ جائے گی Carbon Dioxide Tissue Fluid میں Diffusion کے ذریعے آتی ہے Tissue Fluid میں diffuses Diffusion and from there into Blood اور پھر کس میں چلی گئی یہ Blood میں آ جاتی ہے Blood میں Carbon Dioxide آ جاتی ہے Blood carries Carbon Dioxide to lungs Blood جو ہوتا ہے وہ lungs کی جانب جاتا ہے Blood جو ہے وہ Carbon Dioxide کو lungs کی جانب لے کر جاتا ہے جہاں پر Air کے ذریعے Carbon Dioxide کو Body سے بائی نکال دیا جاتا ہے مجھے امید ہے Dear Students آج کا Lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے Lecture میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ